بسم اللہ الرحمن الرحیم درو شریف پڑی اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا اور آپ کی صفات کا یعنی آپ کی خوبیوں کا بیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا نام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خوبیاں ہیں وہ اب اس بیان کے اندر اس باب کے اندر بیان کی جائیں گی حدیث پاک سمعات فرمائیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا فرما رہے تھے حضور فرما رہے تھے کہ میرے کئی نام ہیں میرے کئی نام ہیں حضور نے ارشاد فرمایا میرے کئی نام ہیں اب نام کی تفصیل انا محمد کہ میں محمد ہوں اور محمد حمد تحمید سے اس میں مفعول ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد ہے اور حضور کی سب سے زیادہ تعریف جو ہے اللہ رب العزت نے بیان کرتی ہے تمام مخلوق بھی سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتی ہے ہم انسان حضور کی تعریف بیان فرماتے ہیں کبھی پتھروں سے آواز آتی ہے السلام علیہ کا یا رسول اللہ کبھی ترختوں سے آواز آتی ہے السلام علیہ کا یا رسول اللہ جانور بھی کہتے ہیں السلام علیہ کا یا رسول اللہ تو جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں محمد اور حضور نے اشاعت فرمایا وَأَنَا أَحْمَدُو اور میں احمد ہوں احمد اب احمد اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ حمد کرے سب سے زیادہ تعریف کرے اور اللہ کی سب سے زیادہ حمد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو اللہ کی سب سے زیادہ حمد بھی میرے آقا نے بیان فرمائی ہے اور میرے آقا کی بھی سب سے زیادہ حمد اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے تو دونوں طرف سے سب سے زیادتی ہے اور حضور نے اشاعت فرمایا وَأَنَ الْمَاحِيَ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ اور میں ماحی ہوں میں مٹا دینے والا ہوں کس چیز کو مٹا دینے والا الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ میں وہ ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ رب العزت کفر کو مٹا دے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ذریعے کفر کو مٹا دے گا کہ حضور کا پیغام قیامت تک چلتا جائے گا حضور کے دین کی تبلیغ ہوتی جائے گی اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ روح زمین سے کفر بالکل ختم ہو جائے گا حضور نے فرمایا میں وہ ہوں جس کے ذریعے اللہ رب العزت کفر کو مٹا دے گا اور میرے آقا نے انشاءات فرمایا وَأَنَ الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدْمِيَّ اور میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا میرے قدموں میں حشر کیا جائے گا کیسے حشر کیا جائے گا اس کے تفصیل پہلے بھی گزر چکی کہ قبر صرف سب سے پہلے قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے پھر میرے آقا چلیں گے تمام اہل قیامت تمام اہل محشر آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور سب سے پہلے حضور ہی کے کہنے پر حق و حساب شروع کیا جائے گا حضور کے قدموں میں حضور کے قدموں کی برکت سے قیامت کے دن حق و حساب شروع کیا جائے گا سب کا حساب و کتاب ہوگا اور حضور نے اشارت فرمایا وَأَنَ الْعَاقِبُ اور میں عاقب ہوں عاقب اور حضور نے عاقب کا معنی خود ہی بیان فرمایا فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُن اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے یعنی سب سے آخری نبی کو آقب کہتے ہیں تو میرے آقب صلی اللہ علیہ وسلمہ سب سے آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا متفقن علیہ یہ حدیث امام بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے بھی دوسری حدیث وَعَنَ أَبِي مُوسَى الْعَشْعَرِي حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قولہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ یسمی لنا نفسہ اسمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ ہمیں اپنے چند نام بتاتے تھے اب وہ کیا نام بتاتے تھے فَقَالَا تو حضور نے اشارت فرمایا اَنَا مُحَمَّدٌ میں محمد ہوں محمد کی تفصیل گزر چکی وَأَنَا أَحْمَدُ میں احمد ہوں احمد کی بھی تفصیل گزر چکی وَالْمُقَفِّي اور میں مُقَفِّ ہوں مُقَفِّ مُقَفِّ کا معنی یہ ہے کہ جو نبیوں میں سب سے بعد میں تشریف لے کر آئے لیکن وہ تمام نبیوں کا سردار ہو تو میرے آقا سب سے بعد میں ضرور تشریف لے کر آئے لیکن میرے آقا سب کے سردار ہیں اور سب سے بعد میں تشریف لانا یہ بھی فضیلت ہے یہ بھی فضیلت ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور حضور نے اشارت فرمایا وَالْحَاشِرُ اور میں حاشِر ہوں یعنی میرے قدموں میں لوگوں کا حشر ہوگا اس کا معنی بھی بیان ہوا اور فرمایا وَنَبِيُّ تَوْبَتِ اور میں توبہ کا نبی ہوں توبہ والا نبی ہوں مطلب یہ ہے کہ میں ایسا نبی ہوں کہ جس کا وسیلہ دے کر اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے توبہ قبول فرما دیتا ہے حضور نے فرمایا میں نبی توبہ ہوں مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے ذریعے میرے اگلوں اور میرے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے یعنی نبی توبہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ میری امت میں توبہ کو آسان کر دیا گیا ہے ورنہ پچھلی امتوں میں جانتے ہیں توبہ کیسے ہوتی تھی اگر کسی نے گناہ کر دیا تو اب اس کو یہ کرنا ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے تب اس کی توبہ قبول ہوتی تھی خود کو قتل کرنا رہتا تھا ہاتھ سے گناہ کیا ہے اپنا ہاتھ کٹ لے سیلہ دے کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں نہ ہمیں کچھ کاٹنا پڑے گا صرف حضور کے وسیلے سے اور ہمارے سچیے دل کی مخلصی سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا حضور کی برکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَنَبِيُ الرَّحْمَتِ اور میں نبی رحمت ہوں میں رحمت ہی رحمت ہوں خود قرآن نے کہا وَمَا ارْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھی جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں ہر مخلوق کے لئے رحمت ہیں ہر ایک پر رحم کرنے والے ہیں ہر ایک پر شفقت کرنے والے ہیں تو یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جو ہے ان کی سب سے زیادہ اللہ حمد بیان فرماتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ حمد بیان فرماتے ہیں وہ آخری نبی ہیں قیامت میں وہی سب سے پہلے شفاعت کے دروازے کھولیں گے تو یہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں اور خوبیاں ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی انشاءاللہ اس سے آگے کو کل بیان کیا جائے گا وہ آخر دعوانان الحمدللہ اللہم صلی علیہ سیدین وحبیبین ومولانا محمد معنی الجود والکرم وآلہ و بارک و سلیم صلی علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رحمن یا رحیم ہم سب نے نمازِ عصر کو باجمعات ادا کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنا یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اتفرہ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق اتفرہ ہمارے دلوں میں عزمتِ مصطفیٰ کو جاگزی اتفرہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے اور ہمارے تمام احباب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے تمام متعلقین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَنِ رَحْمِينَ آمِن بِحَقْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ